بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جو شروع آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں شاہی کلفا کی ریسپی ویسے تو شاہی کلفا کی جو ریسپی ہے وہ ڈبا پیک آپ کو بزار سے مل سکتی ہے لیکن اس کو پرفیکٹ طریقے سے گھر میں کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ ہی سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں جی تیارے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے بریڈ کرمز اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز نہیں ہے تو آپ بلکل فریش جو بریڈ ہے اس کے اس طرح پیسز کر لیں ڈاک سائٹ اتار لیں اور ان کو گرینڈ کر لیں اچھے سے اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد ان کے جو کرمز ہیں وہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز نہیں ہے تو آپ بریڈ کے بھی ایزیلی بریڈ کرمز تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل فریش بریڈ کرمز ہماری تیار ہو گئی ہے بہت ہی آسان ہے بریڈ کرمز کو بنانا یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اس کی شیپ آئی ہے بہت ہی اچھے ہمارے بریڈ کرمز تیار ہو گئے ہیں اگر آپ ٹیسٹ کو مزید انہینس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے روست کر لیں دو سے تین منٹ کے لیے تو بہت اچھے طریقے سے یہ روست ہو جائے گی اور تھوڑا کرسپی ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی ڈبل نہیں بلکہ ٹریپل ہو جائے گا الحمدللہ بریڈ کرمز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ اسی فریش بریڈ کرمز کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا روست کرنا پڑے گا دو سے تین منٹ کے لیے تھوڑا کرسپی ہو جائیں گے اور آپ اس کو لمبے عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں جب بھی کوئی ریسیپی بنائیں تو آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے جی ون کے جی ملک کو اچھے سے بوائل آنے دیں گے اور اس کو جیسے ہی بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے شاہی کلفہ کا پیک ویڈیو کے سٹارٹ میں اسی شاہی کلفے کے پیک کا میں نے آپ کو بتایا تھا جس کمپنی کا آپ کو اچھا لگیا آپ وہی یوز کیجئے اور آپ کو بتاتے ہیں چلیوں یہ میں نے افقاد بائی کی ہے اور بائی کرنے کے بعد یہ ریسیپی بنائی ہے تو اس کو کرتے ہیں جی اپن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر سے ایک پیک نکلتا ہے اس کے اندر کچھ نرٹس آر ریڈی موجود ہوتے ہیں یعنی اگر آپ اس کے اندر ایکسٹرا نرٹس نہ بھی ایٹ کرنا چاہیں تو آپ ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جی بہت ہی اچھے طریقے سے جو دودھ ہے اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے چار سے پانچ منٹ میں ہی اب اس کو اچھا سا فلیور دینے کے لیے اس کے اندر ایٹ کریں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون گھی آپ چاہیں تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے اس کا جو فلیور ہے اور جس کی دھیکنس ہے وہ بہت ہی اچھی ہو جائے گی تو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے میں نے دودھ کو بوائل کر لیا ہے اور اس کے اندر گھی ایٹ کر دیا ہے اور جیسے ہی یہ گھی ملٹ ہو جائے گا تقریباً ایک بوائل آ جائے گا تو اس کے اندر ایٹ کریں گے بریڈ گرمز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں آپ نے الحمدللہ اس کے اندر ہم نے بریڈ گرمز ایٹ کر دیئے ہیں اور یہاں پہ آپ نے بریڈ گرمز ایٹ کرتے وقت اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے تیزی سے سپیچولا کو چمچ کو ہلانا ہے تاکہ اس کے اندر لمز نہ بنیں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے اس کو کوک کرنا ہے اس سے اس کے اندر تکنس آ جائے گی اور اس کا فلیور بھی بہت ہی اچھا ہو جائے گا دیکھیں تھوڑا سا گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ اس کے اندر ایٹ کریں گی جی اپنا شاہی کلفا کا مکشر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس ٹیچ پہ بھی آپ نے چمچ کو جلدی سے ہلانا ہے تاکہ نیچے سے لگے نہ اور بہت ہی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور اس کے اندر لمز نہ بنیں اور اس کو اچھے سے ہم نے ایٹ کر دیا ہے اور چمچ کو ہلاتے جانا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو اچھے سے کک کرنا ہے تو اتنی دیر میں یہ تھوڑا گاڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے اندر جو ضروری اجزاء تھے وہ ایٹ کر دیا ہیں اگر آپ میٹھا اس کا زیادہ کرنا چاہے تو آپ اس کے اندر چینی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ جب اس کو ٹیسٹ کیا تھا تو پرفیکٹ میٹھا تھا آپ اپنی چوئس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں الحمدللہ آپ اس کو ہم نے سٹوف کو آف کر دیا تھا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو روم ٹیمپریوچر پر تھنڈا کر لیا ہے اور جیسے یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کو ایک کنٹینر میں اٹ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تھوڑا سا ٹیپ کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ائر بابلز ہیں وہ نہ بنیں تو آپ اس کو تقریباً کور کرنے کے بعد چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں فریز کر دیں گے الحمدللہ چھے سے آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہمارا جو کلفا مکس ہے بچے سے فریز ہو چکے ہیں اب اس کو کرتے ہیں جی ڈی مولڈ تو ڈی مولڈ کرنے کے لیے پلیٹر لیا ہے پلیٹر کے اندر اس کو ٹرن کریں گے تو ہمارا جو شاہی کلفا ہے جو کلفا مکس کی ریسپی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو کٹنگ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹنگ کرنا بھی بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی لیے یہ کٹنگ ہو جائے گا اس کے سلائس کٹ کر لیں گے اس کی لک کو انہینس کرنے کے لیے اور اس کے ٹیسٹ کو بھی انہینس کرنے کے لیے اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے پستہ اور کٹے ہوئے بادام آپ چاہیں تو اس چیپ میں کٹنگ کر سکتے ہیں چاہیں تو زیادہ بری کٹنگ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ہماری ریسپی جو ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بزار سے ملنے والے شاہی کلفے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے تو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے جب بھی بنائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو آپ میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پیس ٹھینکس فور ووچنگ